مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی سے ڈر کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ لڑکی بھاگتے ہوئے ایک روڈ پر پہنچ جاتی ہے پھر ادھر سے ایک گاڑی گزرتی ہے تو وہ لڑکی ان سے ہیلپ مانگتی ہے جب اس گاڑی میں سے دو لوگ نیچے اترتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے جیسے کہ وہ ان سے ہی ڈر کر بھاگ رہی ہو اور وہ دونوں لوگ اس لڑکی کو کلہاری سے مار دیتے ہیں پھر ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں کیسی اور اس کی فیملی چھوٹیا منانے اسی ٹاؤن میں آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی فیملی میں اس کے ڈیٹ اور اس کی سٹیپ موم ہوتی ہے کیسی اپنی سٹیپ موم کو پسند نہیں کرتی اس لیے اس کے ڈیٹ ان کو گمانے کے لیے لے کر آئے تھے تا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے جان سکیں پھر یہ رستے میں کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورن پر رکھتے ہیں تو کیسی کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کا ڈیٹ اس کو کہتا ہے تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو پھر یہ لوگ اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں اور کیسی اپنی فرینڈ کو مس کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی تھی اور مل کر ڈرگز یوز کرتی تھی اور انجوئے کرتی تھی پھر کیسی کے ڈیٹ ان کو لے کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں یہ گھر کیسی کے ڈیٹ کے بھائی کا ہوتا ہے اور ٹاؤن سے باہر ہوتا ہے اور ایک سنسان جگہ پر ہوتا ہے پھر کیسی کے ڈیٹ اپنے بھائی کو کول کرتے ہیں اور گھر کی چابیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا بھائی بتاتا ہے کہ یہ گھر کھلا ہی رہتا ہے پھر کیسی گھر کے اندر جا کر اپنا روم سیلیکٹ کر لیتی ہے پھر کیسی کے ڈیڈ اپنی وائب کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ دنوں تک سب ٹھیک ہو جائے گا اور کیسی بھی تمہیں پسند کرنے لگے گی پھر رات کو ڈینر کے ٹائم کیسی اور اس کی موم میں بحث ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیسی کے ڈیڈ اس کو ڈانتا ہے اور کیسی گسے میں آ کر اپنے ڈیڈ کی کار لے کر ایک بار میں چلی جاتی ہے اور بار میں جا کر شراب مانگتی ہے وہ شراب دینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ 18 سال سے کم ہے پھر کیسی اپنا فیک آئیڈ کار دکھاتی ہے ایک آدمی کیسی کو تنگ کرتا ہے تو ادھر بار میں دو دوست بیٹے ہوتے ہیں جو کیسی کو بچا لیتے ہیں پھر کیسی بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہالیڈیز بتانے آئی ہے اور بتاتی ہے وہ اپنے شہر میں ویران جگہ ڈونڈتے تھے اور ادھر جایا کرتے تھے اور اگر ادھر کوئی ایسی جگہ ہے تو مجھے بتاؤ میں وہاں پر جانا چاہوں گی تو ایک لڑکا بتاتا ہے میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں جہاں پر پہلے ایک فیملی رہا کرتی تھی اب ادھر دو بہن بھائی رہتے ہیں پر آج تک کسی نے ان کو نہیں دیکھا اور پتہ نہیں وہ گھر میں کیا کرتے ہیں اور کافی لڑکے لڑکیاں ٹاؤن سے گائب ہو چکے ہیں پھر کیسی ان کو ادھر جانے کا کہتی ہے تو وہ دونوں دوست کیسی کے ساتھ اس گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب کیسی اس گھر کے اندر جانے لگتی ہے تو دونوں دوست اس کو منع کرتے ہیں پر کیسی اندر چلی جاتی ہے پھر وہ دونوں لوگ بھی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں پھر یہ لوگ ان کے گھر کی کافی چھان بین کرتے ہیں پر ان کو کچھ نہیں ملتا پھر یہ لوگ اس گھر کی بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو بہت بری سمیل آتی ہے اور ان کو ایک میٹریس دیکھنے کو ملتا ہے جو خون سے بڑا ہوتا ہے اور ادھر ایک کیمرہ ملتا ہے پھر جب وہ کیمرہ آن کر کے دیکھتے ہیں تو ان کو اسی لڑکی کی ویڈیو ملتی ہے جس کو ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا ان بہن بھائیوں نے اس کو باندھا ہوا تھا اور اس کو مار رہے تھے یہ تینوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہن بھائی پاگل اور قاتل ہیں پھر وہ دونوں بہن بھائی بھی گھر واپس آ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے گھر میں چھپ جاتے ہیں اور موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ دونوں دوست کھڑکی سے کھوٹ کر باہر نکل جاتے ہیں پر کیسی کا پاؤں ایک ہکھ میں فس جاتا ہے پھر کیسی ان بہن بھائیوں کی دادی کے کمرے میں جا کر چھپ جاتی ہے اور ادھر وہ ایک دھانچہ دیکھتی ہے جو ان کی دادی کا تھا اور کیسی یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور کھڑکی سے کھوٹ کر باہر نکل آتی ہے اور وہ پاغل بہن بھائی ان کی گاڑی پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں پر وہ تینوں بھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اس کا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے ہم ان کو کیسے پہچانیں گے تو اس کی بہن بتاتی ہے ایک گولی ان کی گاڑی پر لگی ہے اسی سے ہم ان کو پہچان لیں گے پھر کیسی اپنے دونوں دوستوں کو ڈروپ کرنے آتی ہے تو کیسی ان سے پوچھتی ہے کیا تم لوگ ٹھیک ہو تو اس کا ایک دوست بتاتا ہے ہم بہت خطرناک جگہ سے بچ کر آئے ہیں اور اب ہم کو سبل کر رہنا ہوگا کیونکہ وہ ہمیں ٹونڈ لیں گے اور وہ دونوں دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کیسی بھی گاڑی لے کر گھر آ جاتی ہے پھر جب اس کے ڈیٹ گاڑی پر گولی کا نشان دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور کیسی کو پوچھتے ہیں پر کیسی جھوٹ بول دیتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا پھر کیسی کا ڈیٹ ایک پولیس والے کو بلاتا ہے اور اس کو گولی کا نشان دکھاتا ہے تو پولیس والا کہتا ہے یہاں لوگ شکار کرنے آتے ہیں شاید کوئی گولی گلتی سے آپ کی گاڑی کو لگ گئی ہو اب کیسی اس چیز سے بہت ڈری ہوتی ہے اور وہ اپنی دوست کو کول کر کے ساری بات بتا دیتی ہے پھر ہمیں وہی پاگل بہن بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو ان تینوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کی بہن بتاتی ہے میں ان میں سے ایک لڑکی کو جانتی ہوں وہ بار اونر کی بیٹی ہے تو اس کا بھائی بتاتا ہے میں اس لڑکے کو جانتا ہوں وہ بار میں آتا ہے پر وہ کیسی کو نہیں جانتے کیونکہ کیسی ٹاؤن میں پہلی بار آئی تھی پھر ہمیں کیسی کی دوست کو دکھایا جاتا ہے جو بار اونر کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کو اس کے دوست کی کول آتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بچا لو جب وہ لڑکی اس کے گھر جاتی ہے تو وہ پاگل بہن بھائیوں نے اس کو کافی مارا ہوتا ہے اور اب وہ اس کو بھی مار کر اپنے گھر کی بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں تو اب وہ پاگل بہن بھائی کیسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ڈر کر کیسی کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں اور وہ دونوں دوستوں کو بھی مار دیتے ہیں اور اب ان کا اگلا شکار کیسی ہوتی ہے کیسی اپنے گھر میں بہت پریشان بیٹی ہوتی ہے تو اس کی سٹیپ موم پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو اور کیسی ان کو الٹا سیدھا بول کر جنگل میں چلی جاتی ہے اور جنگل میں اس کو بہت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر ہمیں وہ پاگل بہن بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کیسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے اپنا تیسرا شکار ڈونڈ لیا ہے پھر کیسی رات کو بار میں ہوتی ہے پر اس کو اس کے دوست نہیں ملتے پھر ایک پولیس والا کیسی سے ان دوستوں کا پوچھتا ہے تو کیسی بتاتی ہے میں کل ان سے ملی تھی تو پولیس والا کیسی کو اپنا کارٹ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہیں ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے کول کرنا پھر جب کیسی گھر پہنچتی ہے تو دروازے پہ لگے کھون کو دیکھ کر در جاتی ہے اور پولیس کو کول کرتی ہے جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی سٹیپ موم کو چیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے کیسی ان کو کھولتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر دو لوگ آئے تھے جو تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہارے ڈیڈ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں پھر وہ پاگل بھائی کیسی اور اس کی سٹیپ موم کو باندھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کیسی اپنی رسی کھول لیتی ہے اور پولیس کو کول کرتی ہے کیونکہ جب اس نے پہلے کول کی تھی تو اس کے فون میں سگنلز نہیں تھے اور کول کر کے دوبارہ چیئر پر بیٹھ جاتی ہے پھر وہ دونوں پاگل بینڈ بھائی کیسی کے ڈیڈ کو لے کر گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ادھر پولیس والا بھی آ جاتا ہے اور اس کے سابنے وہ پاگل بھائی ہوتا ہے تو پولیس والا کہتا ہے میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا جو لوگ ٹاؤن سے باہر کے ہوں تم لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچاؤگے وہ پاگل بھائی کہتا ہے مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تم ہمارے کزن ہو اور ہمارا ساتھ دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو تمہارے ڈپارٹمنٹ میں دے دوں گا تو جیسے ہی وہ پولیس والا اپنی گن نکالنے لگتا ہے تو وہ پاگل بہن اس کو پیچھے سے گولی مار دیتی ہے اب کیسی کے ڈیڈ اس کی سٹیپ موم کی رسی کھول رہا ہوتا ہے تو وہ پاگل بہن آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر گولی چلانے لگتی ہے تو کیسی کا ڈیڈ اس کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ پاگل بہن اپنا چاکو نکال کر کیسی کے ڈیڈ کو زخمی کر دیتی ہے پھر کیسی اپنے ڈیڈ کی گن سے اس کو گولی مارتی ہے پھر وہ گولی اس کے بازو پر لگ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیسی کے ڈیڈ کو اس کے بھائی نے ابھی بھی پکڑا ہوا ہے اور وہ کچھ دیر تک کیسی کے ڈیڈ کو مارنے والا ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کیسی جنگل میں گئی ہے تم اس کے پیچھے جاؤ اور اس کو مار دو پھر اس کی بہن کیسی کو مارنے کے لیے جنگل میں چلی جاتی ہے پر کیسی کو مارنے سے پہلے کیسی ہی اس کو پیچھے سے اٹیک کر کے مار دیتی ہے اور اس کی گن لے کر اسی جگہ پر آ جاتی ہے اور اس پاگل بھائی کو مار دیتی ہے جو کیسی کے ڈیڈ کو مارنے والا ہوتا ہے اسی بہادری کے ساتھ کیسی اپنے موم اور ڈیڈ کو بچا لیتی ہے اور اپنی موم کو ہسپیٹل لے کر جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زخمی ہوتی ہیں اور اس کی موم بھی جل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کیسی اب اپنی موم کو پیار کرنے لگی تھی اور ایک ہیپی فیملی بن چکی تھی اسی کے ساتھ مومی کا اینڈ ہو جاتا ہے